دوستوں جیسا ہمارا مدبردیش عجب ہے ویسی ہی مدبردیش کی راجنیت بھی غزب مدبردیش کی دونوں مکھے وپکشی پارٹیاں اور سطرود پارٹیاں یعنی کی کانگریس بی جے پی اپنے اپنے ودروہی نیتاؤں سے پریشان ہیں کانگریس کیلئے سمیہ سمیہ پر جوتی ردت سندھیا لکشمن سنگھ ایسے بیان دے رہے ہیں کہ کمالال سرگار کو جواب دیتے نہیں بن رہا تو بی جے پی کیلئے یہی بھومی کا مہر سے ودھائک نارائن ترپاٹھی ادا کر رہے ہیں جس سی اے اے کے سمرتن میں بی جے پی پورے راج میں مدبردیش میں ریالیاں کر رہی ہے اسی سی اے اے کے وردھ نارائن ترپاٹھی نے مورچہ کھول دیا ہے نارائن ترپاٹھی سیدھے سیدھے یاروپ لگا رہے ہیں کہ بی جے پی دھرم کے آدھار پر ہماری سماج کو باٹ رہی ہے ودائک جی کی بات مانیں تو بی جے پی کو سمویدھان پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے اور اتنا ہی نہیں نارائن ترپاٹھی کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا بھی ورود کر رہے ہیں بابا بھیو راو امیٹ کر میں ایک بات دوں گا یا تو بھارتری جنتہ پارٹی بابا بھیو راو امیٹ کر کے سمویدھان کو پھاڑ کے پھینک دی یا تو پھاڑ کے پھینک دی یا پھر اس کا پالن کریں تو اس میں لکھا کہ جو ہندوستان ہے یہ سرب دھرم سمبھاؤ والا ہے دھرم نرپیکش راشت اور دھرم نرپیکش راشت میں جاتی اور دھرم کے ادھار پر کانون نہیں بنائے جاسے یہ دھرم کے ادھار پر یہ بٹوارا اچھیت نہیں ہے جو بھی کر رہا وہ غلط ہے تین سو ستر جس سدھان کے ساتھ جس دیش کے ساتھ کیا گیا ہے یہ دیو کیا جائے گا یہ دیو وہاں ہو جائے گا تب صحیح جو بول کے کیا گیا ہے جو بول کے کیا گیا ہے کہ ہم کسویر کا اسی طرح کر دیں گے کسویر کا اس طرح ڈبلگ کر دیں گے کسویر کو اس طرح کر کے دے دیں گے یہ دیو وہ ہوا جاتا ہے تو بہتر ہے تو بھردوان میں بتا ہی ہے یعنی وہ کیا جاتا ہے تو بہتر ہے یہ دیو وہ نہیں ہوتا تو اچھا نہیں ہے دوستو یہ وہی ناراند ترپاٹھی ہیں جو الگ وند پردیش کی مانگ کر چکے ہیں اور زور شور سے کر بھی رہے ہیں اس کے پیچھے ترپاٹھی جی وند علاقے کی وکاس نہ ہونے کا حوالہ دیتے رہے ہیں اپنی ہی پارٹھی یعنی بی جے پی کے خلاف مورچہ کھولنے والے ناراند ترپاٹھی کا دل بدلنے کا بھی دوستو قرآنہ اتحاس رہا ہے انہوں نے پچھلے پندرہ سالوں میں پانچ بار اپنی پارٹھی بدلی ہے سال دوہزار تین میں ناراند ترپاٹھی سماجوادی پارٹھی کے طرف سے مہر سیٹ پر چناب لڑے اور ویدھائق بنے دوہزار تین میں وہ کانگریس میں شامل ہو گئے اور دوبارہ ایک بار چناب لڑ کے ویدھائق بنے اس کے بعد انہوں نے بی جے پی کا دامن تھام لیا کانگریس اور سماجوادی پارٹھی سے کنارہ کر لیا تو دوستو ناراند ترپاٹھی ویدان صبح میں کانگریس کے پکش میں کراس ووڈنگ بھی کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کملنات کے ساتھ میل جول رکھنے والے ناراند ترپاٹھی سدن میں کراس ووڈنگ کے بعد پورو مکھی مندری بی جے پی نیتا شیورا سنگھ چاہان پر کئی سارے آروب بھی لگا چکے ہیں حالانکہ بات میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بی جے پی چھوڑ کر کہیں نہیں جارے بلکہ بی جے پی کے ساتھ ہی رہیں گے تو پہلے الگ وند پردیش کی مانگ کرنا اور اس کے بعد اپنی پارٹی کی لائن سے الگ ہٹ کر سی اے اے کے ویرود میں بیان دینا بی جے پی کے لیے مصیبت کا کاران بن سکتا ہے ناراند ترپاٹھی اپنی ہی پارٹی بی جے پی کے لیے اب مصیبت بن رہے ہیں مصیبت کھڑی کر رہے ہیں